بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں اس حکومت نے وہی کیا جس کے لیے ان کو لائے گیا تھا یعنی امریکہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر کو چھوڑ کر باقی تعلقات بہتر بنائے اور پاکستانی کشمیر کو بھول جائیں اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو تو بہتر کرے لیکن چائنہ سے اور رشیہ سے دور رہے اور ان کے ساتھ تعلقات نہ بنائے بھارت کا تسلط اس علاقے میں قائم رہنا چاہیے اور پاکستان کو ان کے انڈر رہ کر کام کرنا چاہیے یہ امریکنز کی خواہش ہے بہت پرانی خواہش ہے پوری نہیں ہو رہی تھی امپورٹڈ حکومت پوری کرنے جا رہی ہے کیسے یہ ذرا سنیں خبر یہ دنیا نیوز کی خبر ہے وہاں سے پڑھ کے آپ کو میں سنا دیتا ہوں حکومت پاکستان کا بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے کا فیصلہ اسلام آباد سے ایک خبر آ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے پانچ سال کے بعد بھارت میں ایک بار پھر ٹریڈ منسٹر تائینات کیا جائے گا وزیر آدم شہباز شریف نے ٹریڈ افسران کی تائیناتی سے متعلق گزشتہ دور حکومت میں بجوائی گئی سمری کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت بھارت سمیت پندرہ اسٹیشنز پر ٹریڈ افسران تائینات کیے جائیں گے وزارت تجارت کے افسر کمر زمان بھارت میں ٹریڈ منسٹر ہوں گے دوہزار سترہ میں لاسٹ ٹیم پاکستان بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا اور تب پاکستان کا ٹریڈ منسٹر تائینات نہیں تھا دوہزار سترہ کے بعد سے جبکہ پڑوسی ملک کے ساتھ دوہزار انیس سے پاکستان کی تجارت اس وقت معتل ہو گئی جب بھارت نے کشمیر کے اوپر شب خون مارا اور اپنے قانون کو تبدیل کرتے ہوئے تین سو ستر کو ختم کر دیا پینٹس اے کا معاملہ کر دیا اور وہاں پہ خوفناک قسم کا کرفیو لگا کر پورے کشمیر کو ایک جیل میں کنورڈ کر دیا بہت سارے معصوم انسانوں کی جانے گئی ہیں بھارت نے فاشسٹ قسم کے قوانین وہاں پہ رائج کر دیا ہیں اور کشمیریوں کو اور ان کی جدو جہدے ازادی کو دبانے کی پوری کوشش بھارت وہاں پہ کر رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے ایک موقف اپنایا تھا اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی بلکہ میں تو کیونکہ کشمیری ہوں تو مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا تھا میری بہت زیادہ انسی یہ تیوان لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے عزیزوں اور قارب آج بھی وہاں پہ رہتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کی فوج کو سیری دنگر میں ہونا چاہیے تھا ہم نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کی فوج کو کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ معصوم بچے وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں وہ سارے انتظار کر رہے تھے اللہ کی مدد کے بعد صرف پاکستان کی فوج کا لیکن پاکستان اس جنگ سے بچنا چاہتا تھا تو سفارتی سطح پہ اعتجاد شروع کیا گیا پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے بھارت کا مکروح چیرہ دکھایا پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے پول کھولے سب کچھ بتایا ڈس انفو لیب کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آئی انڈین کرونیکلز پوری دنیا کے سامنے آئے اور عمران خان صاحب نے ہر فورم کے اوپر کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی پاکستانی حکمانوں کے نعرے کشمیر کے اندر نہیں لگتے تھے عمران خان زندہ بات کے نعرے کشمیر کے اندر لگے اور کشمیریوں نے پاکستان کے جنڈوں کے اندر اپنے شہدہ کو دفن کرنا شروع کر دیا اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ عمران خان کے پوسٹرز بھی کشمیر کی دیواروں کے اوپر لگائے گئے یہی ایک وجہ ہے کہ بھارتی فوج کے لیے پروپاگنڈا کرنے والے چاہے میجر گھارب آریا ہوں یا ان کا میڈیا ہو بھارت کا وہ عمران خان سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی وہ پاکستان کی فوج سے یا ریاست پاکستان سے نفرت کرتا ہے بارل عمران خان صاحب نے ایک موقف اپنا لیا پاکستان کے مقتدر حلقوں نے کئی مرتبہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے جو تاجر ہیں جو تجارت کرتے ہیں بھارت کے ساتھ وہ بھی بار بار کہتے رہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ انکار کرتے رہے انہوں نے کہا جب تک بھارت کشمیریوں کو ان کا حق واپس نہیں دے گا جب تک بھارت ان قوانین کو بحال نہیں کرے گا جو کشمیر کی الگ حیثیت کو قائم رکھتے ہیں تب تک ہم بھارت کے ساتھ کسی فورم کے اوپر بات چیت نہیں کریں گے اور نہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی تجارت کریں گے اور نہ تعلقات معمول کے اوپر آئیں گے اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب اٹ گئے تھے ڈٹ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تھا ایسے میں جب افغان طالبان نے آزاد کروا لیا بیرونی فورسز سے افغانستان کو تو اس وقت افغان طالبان نے پاکستان کی حکومت کو کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کریں تو پاکستان اپنا رستہ ہمیں فراہم کر دے کیونکہ پاکستان نے یہ رستہ بھی بند کیا ہوا تھا اور بھارت کے ساتھ ہر طرح کی تجارت بند تھی تو پاکستان نے ایک مشروط اجازت دی وہ اجازت کیا تھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے اوپر اس وقت پی ایم ایل این نے پی ایم ایل این کے بیکاری دانشوروں نے اس دور کے اندر حامد میر نے اس دور کے اندر آسمہ شرازی نے اس دور کے اندر سلیم صافی نے اس دور کے اندر بہت شمار ہیں بہت سارے نام ہیں سب کا نام لینا نہیں چاہیے ان لوگوں نے اس دور میں بار بار کہا کہ یہ تو عمران خان نے کشمیر کا سودھا کر دیا یہ تو عمران خان نے کشمیر کو بیش دیا افغانیوں کو اجازت دے دی کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں اور پھر اس وقت میں نے اس خبر کو بریک کیا کہ جو افغان ٹرانزر ٹریڈ کا ایک معایدہ ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ اس معایدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے گا تجارت کے لیے اور پاکستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے گا تجارت کے لیے پاکستان نے رشیہ یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ جتنی بھی تجارت کرنی ہے یہ افغانستان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پاکستان کو رستہ دے گا اسی طرح افغانستان نے بھارت کے ساتھ جتنی تجارت کرنی ہے یہ پاکستان کی ذمہ داری ہوگی کہ پاکستان اس کے بدلے میں افغانستان کو رستہ دے گا لیکن یہاں پاکستان نے ایک شرط آیت کر دی تھی اور وہ شرط کیا تھی وہ شرط یہ تھی کہ بھارت سے مال افغانستان نہیں جا سکے گا افغانستان سے مال بھارت جا سکے گا یعنی افغانی اپنا مال بھارت کو بیچ سکتے ہیں لیکن بھارتی اپنا مال افغانستان کو پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بیچ نہیں سکتے تو یہ پاکستان نے ایک بڑا شاندار موقف اس وقت اپنایا تھا میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی عمران خان صاحب پہ مقتدر حلقوں نے اور بڑے بڑے تاجروں نے زور دیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں بڑا منافع ہے خان صاحب آئیے تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو عمران خان نے یہ کہا کہ وہ ہمارے بھائیوں کو مارتے ہیں ہماری بہنوں کی اسمدری کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں انہوں نے وہاں کرفیو لگایا ہوا ہے وہ پیلٹ بولٹس مار کے اندھا کر دیتے ہیں وہ اتنے ظالم ہیں فاشسٹ ہیں تو آپ ان کے ساتھ تجارت کر کے فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو بھیڑیوں کے سامنے بھینک دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا یہ انکار بھی عمران خان صاحب کے اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو تنازعات تھے ان میں سے ایک تنازع یہ بھی تھا ماضی میں رہا ہے میں نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں میں نے دس ایسی چیزیں بتائی تھی جو مقتدر حلقوں اور عمران خان کے بیچ میں اختلافات کی وجہ تھی وہ آپ جا کے وی لاغ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں عمران خان صاحب نے جب منع کر دیا ان کا ابھی تک یہی موقع تھا کہ بھارت کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کوئی بات چیت نہیں حالانکہ کچھ فوجی لیول کے اوپر بات چیت ہوئی تھی اور وہ چینل سمیشہ کام کرتے رہتے ہیں کچھ سیز فائر بھی ہوا تھا بعد میں لڑائی بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس حکومت نے آکے یو ٹرن لے لیا ہے اب ہمیشہ عمران خان کو کہتا رہے کشمیر کا سادہ کر دیا کشمیریوں کا سادہ کر دیا کشمیر کا سادہ یہ کیا ہے جو آج آپ نے کیا ہے ایک محاکف پاکستان کی ریاست نے لیا ہوا تھا امپورٹڈ حکومت آئی اور امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک امپورٹڈ حکم نامے کو مانتے ہوئے اپنے فوجیوں کی قربانیاں بھلا کے کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیاں بھلا کے اور بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے دیکھئے اس میں مالی فائدہ ہے بھئے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا مالی فائدہ تو ہے لیکن عمران خان نے اس مالی فائدے کو قربان کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس مالی فائدہ کو اڈاپٹ کر دیا ہے یہ چھوٹا تھا فرق ہے باقی آپ اس کو جو مرضی مطلب دیں بارال یہ اب تیہ ہو گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان جلد ہی تجارت شروع کر دے گا دوسری ایک اور خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور بہت بری خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے کیونکہ اب امپورٹڈ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ امران خان ہر حال میں سب کو گھسیٹ کے الیکشن میں لے جائے گا اور جلد پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے لہذا وہ قانون سازی کے ذریعے سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو ووٹ کا حق چھیننے کی تیاری ہے اس حوالے سے جو بل پیش کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منحرف رکن ہے نور علم خان اس کے ذریعے سے پیش کرایا گیا ہے قومی اسمبلی میں جس کی وفاقی وزیر قانون اور نون لیگی رہنما آزم نظیر تارڑ نے مخالفت نہیں کیے ہے بل پیش کیے جانے پر وفاقی وزیر قانون نے موقف اختیار کیا کہ بل الیکشن اصلاحات کمیٹی میں زیرے گوھر لائے جائے گا جس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے بل الیکشن اصلاحات کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے یعنی اب اس کمیٹی کے اندر جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق دیا تھا ووٹ ڈالنے کا وہ واپس لے لیا جائے گا یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ ہوگی تاکہ دھاندلی نہ ہو اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا ووٹ ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ حکومت بنا سکیں لیکن اب ان سے یہ حق واپس چین لیا گیا ہے دوسری جانب اوورسیز پاکستانی اس عمل کے اوپر بہت زیادہ غصے میں ہیں اور وہ اعتجاج کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو اعتجاج کا موقع شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے دے دیا ہے شہباز شریف اور ان کی کابینہ پہنچ رہی ہے لنڈن میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے یہ ملاقات خفیہ رکھی جا رہی ہے تاکہ کوئی اس کے اندر سے کوئی انفرمیشن حاصل نہ کر لے میری اطلاع کے مطابق تمام لوگوں سے اوتھ لیا جائے گا حلف لیا جائے گا کہ اس ملاقات کی اندر کی چیزیں باہر نہیں جانی چاہیے نواز شریف بہت پریشان ہے اور وہ سری لنکا جیسے حالات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں سری لنکا میں بھی اسی قسم کی کوشش کی گئی تھی عوام کی امنگوں کے خلاف حالات خراب کیے گئے وہاں پہ حکومت کو سلط کیا گیا راجہ پاکش خاندان ہے جو وہاں پہ حکومت کر رہا ہے ایک بھائی صدر ہے دوسرا بھائی وزیر آزم ہے اور مہنگائی لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے گورننس بہت بری تھی اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے سری لنکا میں کہ لوگوں نے اعتجاج شروع کر دیا اعتجاج اتنا زیادہ بڑھ گئے آگے بندے مرنہ شروع ہو گئے وزیر آزم نے استیفہ دیا اب لوگ صدر کا استیفہ بھی مانگ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو فارق کرو اور ان کے گھروں کو ان کا جو آبائی گھر ہے اس کو آگ لگا دی ہے ان کی گاڑیاں دریابرد کی جا رہی ہیں ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وزراء کے اوپر عام عوام حملے کر رہے ہیں اور آگے سے وزراء کے گارڈ جب فائرنگ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی حلاق سے ہو رہی ہیں تو سری لنکا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور خدا نہ خواستہ ہوتا اس طرح کے حالات کی جانب پاکستان کو جان بوجھ کر یہ امپورٹڈ حکومت دھکیل رہی ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مہنگائی انہوں نے کہا تھا کم کریں گے جب سے آئے ہیں لگا تار مہنگائی بڑھا رہے ہیں ابھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں کیسے جب سے آئے ہیں لگا چوتھی مرتبہ انہوں نے قیمت بڑھا دی بجلی کی ابھی نیپرا نے جو دوبارہ بجلی بڑھانے کا فیصلہ کیا اور جو قیمت بڑھائی ہے ستاون پیسے فی یونٹ کا اضافہ انہوں نے پھر ایک اور منظوری دے دی ہے اور یہ بل آپ کو پچھلا دینا پڑے گا پچھلے سال کا جولائی اگست اور سبتمبر کا میری اطلاع کے مطابق جو بل ہے اس کے اندر یہ اضافہ ہے اور وہ آپ کو اگلے بلوں کے اندر پی کرنا پڑے گا تو یہ تب کے پیسے آپ وصول کر رہے ہیں اس قسم کی زیادتیاں اس حکومت نے شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ صرف لاہور سے ایک ڈیٹا ایک اٹھا کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ چاول جو ہے وہ بیس روپے کلو اضافہ ہو گیا دالچنہ جو ہے وہ دل اچھا میں نے کبھی یہ خبریں نہیں دیں کونسی چیزیں کتنے کا اضافہ اور کتنے کی کمی صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ ہمارے صحافی تھے جو یہ خبریں دیتے تھے آج کل وہ نہیں دے رہے تو کہیں کمی نہ 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 ہو ہے لوگوں کو بھول نہ جائے تو وہ جو ہمارے بیکاری دانشور تھے جو یہ خبریں دیتے تھے آج کل وہ یہ خبریں بھول گئے ہیں لہذا مجھے دینی پڑ رہی ہیں دس روپے اضافہ ہو گیا دالچنہ میں اور دال مسور میں پینتیس روپے اضافہ ہو گیا ہے اور دال ماش میں دس روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے اور چلکے والی دال ماش میں بھی دس روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے مونگ کی دال میں دس روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے سفید چنہ جو ہے اس میں بیس روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے دودھ جو ہے وہ ایک سو دس روپے تک پہنچ گیا ہے دہی کی قیمت ایک سو تیس روپے تک پہنچ گئی ہے اور یہ نیا نرخ نامہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے مٹن گیارہ سو روپے کلو پہ چلا گیا ہے بڑا گوشت چھ سو روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے اور مرگی کی قیمت کو تو حمدہ شہباز جب سے آئے ہیں ایسی برکت لگی ہے ایسی برکت لگی ہے کہ مرگی کی قیمت جو ہے وہ اڑتی چلی جا رہی ہے ایک ایک دن میں پچاس پچاس روپے کلو وہ بڑھ جاتی ہے مرگی کو جب کبھی حمدہ شہباز کو طاقت یا اقتدار ملتا ہے مرگی کی قیمت نہیں رکھتی یہ پھر برائلر ہوا میں اڑتی ہے کیا کمال ہے ویسے یہ زمین پر نہیں چل سکتی برائلر مرگی کبھی آپ پکڑ لیں تو آپ زمین پر رکھیں وہ چل نہیں سکتی بیچاری ویسے تو میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ برائلر چکن نہ کھایا کریں کوشش کریں اچھا صحت من چکن کھائیں کم کھا لیں گوشت لیکن اس سے جان چھڑائیں یہ تو بیماری ہوتی ہے نری کئی دفعہ مجھے بھی کھانا پڑ جاتا ہے تو میں پھر بھی سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں اس سے اور میں بھی اگر بچ سکتا ہوں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ مرگی خود حکومت نے سی این جی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا ہے گاڑیوں کے اندر جو آپ بھرواتے ہیں لگ بگ سات ربائے فی کلو اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے چھے روپے نبے پیسے تو یہ سی این جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے تو یہ ان چیزوں کو کم کرنے آئی تھی حکومت وہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے لگا تھا رل این جی ہو باقی چیزیں ہو ہر چیز کی کیل پی جی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے والے ہیں پندرہ تاریخ کو کیوں کر رہے ہیں حالات کو بہت خراب سطح کے اوپر لے کر جا رہے ہیں اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا سیر لنکہ میں ہوا ہے ماضی میں ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے اور جلد از جلد ایسے لوگوں کو حکومت دینی چاہیے جن کو پاکستان کی فکر ہو آپ کو کہہ لگتا کہ نواز شریف نے بلائے ان کو پیٹرول کے لیے گھی کے لیے آٹے کے لیے چینی کے لیے دال کے لیے بجٹ کے لیے سوالی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف نے ان کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے ایک لائن میں اس وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس ملاقات کے بعد نواز شریف نے ان کو بلایا ہے کہ پاکستان میں ہمیں مارشلہ سوٹ کر سکتا ہے روایتی پلٹیکل پارٹیوں کو لیکن عمران خان سوٹ نہیں کرتا ہمارے مقتدر ہلکوں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب اچھے تعلقات بن چکے ہیں اگر مارشلہ بھی لگ جائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر عمران خان کی حکومت واپس آگئی تو یہ آدمی ہمیں نہیں چھوڑے گا یہ ہے بنیادی ایجنڈا اور گرتیوی مقبولیت جس کی وجہ سے نواز شریف نے فوری طور پر اپنے تمام اہم لوگوں کو پوری کابینہ کو لنڈن میں بلوا لیا ہے ادھر لنڈن کے شہریوں کو بھکا مل گیا ہے تجاج کرنے کا کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں سے آج ہی کام شروع کیا ہے انہوں نے ایک دن پہلے ووٹ کا حق چھیننے کا تو وہ بہت بڑی تعداد میں پلان کر رہے ہیں کہ جب یہ میٹنگ کر رہے ہوں گے تو باہر وہ اپنی میٹنگ کریں گے ابھی تو مندیرہ مرورہ کی بات اور وہاں کی ان کی زلط اور رسوائی جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب لنڈن کے اندر ایک اور ان کا جلوس نکلنے والا ہے زلط اور رسوائی کا یعنی نکلنے والا ہے میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لنڈن میں اتنا بڑا مظاہرہ کوئی نہیں کر سکتا جتنا پاکستانی کرتے ہیں اور خاص طور پر اسی امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرتے ہیں اب جب یہ وہاں جا رہے ہیں انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اور وہ خبریں چل رہی ہیں ہر طرف تو ان کا وہاں پہ بھی جلوس نکلے گا اور آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکل کر اعتجاج کریں گے ایک چھوٹی زی انفرمیشن میں دے دوں یہ میں رات کے وقت وی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور جب ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس سے تھوڑی در پہلے میں اے آر وائی پر ایک پروگرم ریکارڈ کر رہا تھا تو ایک پولیس کی گاڑی آئی اور میرے سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کو روکا بیرے گھر کے قریب جب گھر کی طرف آ رہی تھی تو انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا بتائیں جی کس کو ملنے آپ نے کیونکہ میرے گھر سے آگے کوئی گھر نہیں ہے میں جہاں رہتا ہوں وہاں میرا اکیلہ ہی گھر ہے اس سوسائٹی کے اندر اور یہ کیونکہ میں نے یہاں اس لیے گھر بنایا تھا یہ سستی زمین مل رہی تھی ابھی بھی یہاں بھی کوئی دو چار پانچ گھا رہی ہیں اس سوسائٹی کے اندر تو پولیس نے بھائی تو انہوں نے روکا انہوں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم رستہ بھول گئے ہیں یہاں سے آگے گئی سے رستہ باہر نکلتا ہے تو انہوں نے بتایا جی یہ رستہ یہاں سے باہر نہیں نکلتا آپ کو واپس جانا پڑے گا تو پولیس والوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے گاڑی مڑی اور اپنا root جو ڈالا ہے پولیس کا وہ لے کر آہ چار یا چھے پولیس والے وہ بتایا تھے چار پیچھے تھے اور دو آگے تھے چھے پولیس والے تھے وہ واپس چلے گئے ہمارے پاس کیونکہ جو سیکیورٹی گارڈز بیٹھتے ہیں بار سوسائیٹی کے دروازے پہ ان سے ہم نے رابطہ کیا ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جب دروازے پہ آئی پولیس تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض صاحب کا گھر کہاں ہے ہم نے وہاں پہ جانا ہے کہتے ہیں ہم نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ آپ سیدھا جائیں گے وہاں سامنے وہ گھر ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ وہاں چلے جائیں تو یہ آپ کا گھر پوچھ کر آئے تھے یہ رستہ نہیں بھولے تھے ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں دوسرا پھر اس کے بعد ایک اور گاڑی ڈبل کے بن ڈالا جس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ تھی وہ اس گاڑی سے لگ بگ دو گھنٹہ پہلے میرے گھر کے آس پاس چکر لگا کر گئی ہے ان دونوں گاڑیوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈھونڈ رہا ہوں اور اگر مل گئی اس وقت تک تو آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گاڑیاں کب آئیں کیسے آئیں یہ ایکچولی دیکھنے آئے تھے کہ میرے یہاں سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے آنے کا رستہ کون سا ہے جانے کا رستہ کون سا ہے میں بھی کوئی پریشر ڈالنا ہو یا دباؤ ڈالنا ہو یا ہو سکتا ہے کہ رفتار کرنا ہو تو جو بھی ہے جی ویلکم آہ ہم ہر طرح کا تعاون کریں گے قانون کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا ہمارا پولیس کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ نہیں ہے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں قانون کے مطابق تعاون بھی کریں گے لیکن جب بھی کوئی آئے اپنے قانونی ڈاکومنٹ پورے لے کر آئے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ